ہلو دوستو تو کیسے ہو آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم کرنے والے ہیں اتحاس کا ٹیسٹ جس میں میں نے 20 کیوشن کو سامل کیا ہے تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور لیتے ہیں اپنا پہلا کیوشن راجستان کا ساہیتے کار جو ابو الفضل کے نام سے زانا جاتا ہے کسے کہا زاتا ہے بتانا ہے کہ راجستان کا ساہیتے کار جو ہے ابو الفضل کے نام سے زانا جاتا ہے کون ہے کسے کہا جاتا ہے اپسر اے سورے وال میشن اپسر بی ککڑ سوری اپسر سی مہنوٹ نینسی اور اپسر دی البرونی اپسر سی مہنوٹ نینسی آپ کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا ان کو ہی راجستان کا ابو الفضل کے نام سے زانا جاتا ہے اور یہ کیا ہے راجستان کے ایک ساہیتے کار ہے بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ کیوشن کی طرف ہالی نامک شکہ کس ریاست میں پھرچلیت تھا جو ہالی نام کا جو شکہ تھا وہ کونسی ریاست میں چلتا تھا زہیپور میں چلتا تھا یا پھر میوارڈ میں جودپور میں یا پھر الور میں کونسی ریاست میں چلتا تھا دوستو جہپور ریاست میں چلتا تھا تو اپسر اے اس کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا زہیپور بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ کیوشن کی طرف بینا ہتے کے چھوٹے جلپاتر کہاں سے پرابط ہوئے ہیں کیا پوچھا ہے بینا ہتے کے چھوٹے جلپاتر ہے وہ کہاں سے پرابط ہوئے ہیں آہڑ سبیتہ سے ہوئے ہیں یا پھر بالا تھل سبیتہ سے پرابط ہوئے ہیں یا پھر باغور سبیتہ سے یا پھر گلون سبیتہ سے کہاں سے پرابط ہوئے ہیں آہڑ سبیتہ سے پرابط ہوئے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے آہڑ سبیتہ کہاں استیت ہے ہے تو آپ کو بتانا ہے وہ دیکھا برطانت کس کے دورا لکھا گیا تھا ٹھیک ہے حلدی دیکھا برطانت کس کے دورا لکھا گیا تھا وہ آپ کو بتانا ہے اوپسن اے ہے عبدالقادر بدائیونی ابول فجل آسف خان اور میر تر خان تو کس نے لکھا تھا اوپسن اس کا کریکٹ آنسر ہوگا عبدالقادر بدائیونی تو بدائیں اور دوستو آپ کو پتا ہوگا ہلدی گا ٹھیک ہے اس کو راجستان کی تھرموپلی کہا گیا تھا اور کس کے دورا کہا گیا تھا کرنل توڑ کے دورا کہا گیا تھا آپ کو بتانا ہے دوستو ہلدی کونسی سن میں لڑا گیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کرنا ہے بڑھتے ہیں نیسٹ ٹوشن کی طرف اشو کا سیلالک پرابت ہوا ہے اسو کا سیلالک کہاں سے پرابت ہوا ہے کونسی سبیتہ سے پرابت ہوا ہے آپ کو یہ بتانا ہے دوستو گنیشور سبیتہ بیرات سبیتہ یا آہر سبیتہ یا پھر بالاتل سبیتہ تو کہاں سے پرابت ہوا ہے اشو کا سیلالک بیرات سبیتہ سے پرابت ہوا ہے دوستو کمنٹ کیجئے بیرات سبیتہ کمبہ کی ماتا کا نام کیا تھا کمبہ کی ماتا کا نام کیا تھا بتانا ہے کمنٹ کیا کرو دوستو آپ ویڈیو دیکھتے ہو ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں کمنٹ بھی کیا کرو کہ آپ نے کتنے آنسور ٹھیک کیے ہیں تو ابھی آپ کا کوشن ہے کمبہ کی ماتا کا نام کیا تھا سباگے دیوی یا پھر کملا دیوی کملا وطی یا پھر امہ دیوی سباگے دیوی ان کی ماتا کا نام تھا آپسن ہے آپ کا کریکٹ آنسور ہو جائے گا آپ کو بتانا ہے دوستو امہ دیوی کی ماتا کا نام تھا کمنٹ کرو دلدی سے اگر آپ کو پتا ہے تو نہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم بتائیں گے بڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف ویجے سنگھ کس کا مول لام تھا ویجے سنگھ کس کا مول لام تھا مردہ راڈہ جے سنگھ یا پھر سوائے جے سنگھ بھیسن سنگھ یا پھر رام سنگھ تو کسے کہا جاتا تھا ویجے سنگھ سوائے جے سنگھ کو کہا جاتا تھا آپسن بھی آپ کا کریکٹ آنسور ہو جائے گا بڑھتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو کی طرف بوندی میں چوراسی کھمبو کی چھتری کس کی اسمرتی میں نرمت کی گئی تھی وہ آپ کو بتانا ہے اسمرتیو کی کیا ہے دیکھوں جو کیوشن ہے میں پہلے بناتا ہوں ک應ont کیا ہے ایک کیوشن میں دو کیشن pequ trucست ہو سکے تو اسمیں دیکھو تو سمائنا ہے اسمت کو کہا جوЫически کہاں پڑھا ہے تو بوندی میں اسمرتی solving ہے اور وہ کس دورہ بنایا ہے یہ آپ کو بتانا ہے راو دیوا کے دورہ یا راو انیرود راو ساترو سال دورہ مجھے نہیں kunسٹ پہ کس کبھٹے ہیں ہے آپسن سی راہو سترون سال کے دورہ بنائے گئے آپسن سس کا کررکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں دوستو نیچ سوال میں کیسے کو پترہنٹا کہا جاتا ہے پرتیہار باس میں کیسے کو پترہنٹا کہا جاتا ہے آپ کو پتہ ہوگا پترہنٹا کیا ہوتا ہے جس نے کیا کی ہے اپنی پیتا کی ہتیا کی ہے اور اس کے جگہ رادہ بن گیا ہے اسے ہی پترہنٹا کہا جاتا ہے تو بتانا ہے کسے کہا جاتا ہے پتر ہنٹا فرتحار ونس میں بس راج راج پال مہندر پال پرتم یا پھر مہیر بوجھ کسے کہا جاتا ہے مہیر بوجھ کو کہا جاتا ہے کررکٹ آنسر ہوگا دوستو آپ کا اوپسن دی بڑھتے ہیں نیسٹ کی طرف یدو ونس کا سروپرتم ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے یدو ونس کا سروپرتم ملتا ہے بہت بار اگزام میں پوچھا گیا ہے دوستو یاد اگزام میں پوچھے پوچھے جاتے ہیں آپ کو جھان دینا ہے ایک تو آپ کا ہوتا ہی ہوتا ہے کوئی سے بھی اگزام کیوں نہ ہو راجستان کی ٹھیک ہے تو یادو ونس کا سروپرتم ملتا ہے کون سے ملتا ہے ریگوید میں یجوروید میں اٹھر وید میں یا پھر ساموید میں کون سے ملتا ہے ریگوید میں بلکل دوستو آپس نے آپ کا کررکٹ آنسر ہوگا اور دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو ریگوید ہے سب سے پرانا ساموید کونسا ہے ریگوید ہی ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو میں کیشن کے ساتھ جو امپورٹنٹ باتیں بولتا ہوں ان کو بھی آپ کو کیا کرنا ہے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے جام کی درشتی سے ویری امپورٹنٹ ہوتی ہے بڑھتے ہیں نیکٹ کیوشن کی طرف گڑیاؤ کا سنگرالے استعت ہے ویری امپورٹنٹ کیوشن ہے پوچھا بھی گیا ہے ایک دام میں کئی بار گڑیاؤ کا سنگرالے کہاں استعت ہے بتانا ہے دوستو بیکال نیر میں یا برتپور میں جودپور میں یا پھر جیپور میں کہاں پر استعت ہے جیپور میں استعت ہے اپنے تو کیا ہو جائے گا پوچھنٹ اس کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں نیکٹ کیوشن کی طرف اٹھارہ سو ستر کو لوڈ میئو نے ایک دربار کا ایجن کہاں پر کیا تھا اگر آپ نے پڑی ہوگی راستان جی کے تھوڑی سی بھی دھیان سے تو آپ کو اس کیوشن کا آنسر کرریکٹ پتا ہونا چاہیے کہاں پر کیا تھا لوڈ میو نے ایک دربار کا ایجن کوٹا میں یا بیکانیر میں یا جے پور میں یا آج میر میں آج میر میں کیا تھا تو آپ کا اپسنٹی کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں نیکٹ کیوشن کی طرف راجستان میں اٹھارہ سو ستاؤن ایسوی کا بیدرو کہاں سے پرارم ہوا تھا اٹھارہ ستاؤن کے کرامتی ہوئی تھی وہ کہاں سے پرارم ہوئی تھی دوست نصیر آباس ہوئی آپ کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں نیکٹ کیوشن کی طرف سوامی دیاننگ سرسوٹی کا مول نام کیا تھا ویری جی کیشن نے بھی سوامی دیاننگ سرسوٹی کا مول نام کیا تھا نریندر، ویدینات، مول شنکر یا پھر آدیتے تو مول شنکرون کا نام تھا آپ کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا راجستان کے ایک ہی کرن کا سرے کس کو ہے؟ جمنا لال بجاج کو، سردار پٹیل کو یا پھر ٹکرام پالیوال کو یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اوپسن بی آپ کا کرریکٹ آنسر ہوئے گا سردار پٹیل بڑھتے ہیں دوستو نیکٹ کیوشن کی طرف راجستان میں مرو کوکھیلا کے نام سے کون پرسید ہے؟ بہت بار دوستو ایکزام میں پوچھا گیا ہے very important question ہے اپنے mind میں fit کر لینا مرو کوکھیلا کے نام سے کنے جانا جاتا ہے؟ راجستان کی مرو کوکھیلا اللہ جلہ بھائی کو جانا جاتا ہے option this کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بہت بار پوچھا گیا ہے مانگی بھائی سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے تو دونوں کی دونوں آپ کو یاد رکھنا ہے دونوں کی دونوں کیا ہے؟ important ہے اللہ جلہ بھائی اور مانگی بھائی بڑھتے ہیں دوستو next question کی طرف واغڑ کی میرا کے نام سے پرسید بھکت کون تھی؟ گوری بھائی، پرتاب کمری بھائی، چھتر کمری یا سیدو بھائی تو واغڑ کی میرا کسی کہا جاتا ہے دوستو بتانا ہے آپ کو تو واغڑ کی جو میرا ہے گوری بھائی کو کہا جاتا ہے option ہے آپ کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں دوستو next question کی طرف بجولیا وے بینگو کسان آندولن میں مہلاو کا نیترکس کے دورا کیا گیا تھا تو بجولیا کا جو آندولن ہوا تھا اور جو بینگو کسان آندولن ہوا تھا تو مہلاو کا نیترکس نے کیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے؟ تو سب سے لمبا جو آندولن چلا تھا دوستو بھارت کا وہ بجولیا آندولن ہی تھا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے؟ اب آپ سے question پوچھا ہے بجولیا وے بینگو کسان آندولن میں محلاؤں کا نیترو کس نے کیا تھا وہ بتانا ہے نارانی دیوی نے کیا تھا یا پھر ستیا بھاما نے کیا تھا اندھنا دیوی چودرین نے کیا تھا یا پھر کسوری دیوی نے کیا تھا کس نے کیا تھا اندھنا دیوی چودرین کیا تھا آپسن سی آپ کا کرریکٹ آنسر ہو جائے گا بڑھتے ہیں نیکسٹ کسن کی طرف بھارت ماتا کا پتر اس کی بھگتی کے لیے سعید ہو گیا اس کی مجھے بہت پرسندہ ہے یہ سبد تھے کس کے تھے دوستو یہ سبد کس نے کہے تھے کسوری سنگھ بھارٹ نے کہے تھے بالکنگادر تلک نے کہے تھے یا پھر جوراوار سنگھ نے کہے تھے یا پھر بھگا سنگھ نے کہے تھے دوستو آپ کو پتا ہوگا کسوری سنگھ بھارٹ نے یہ سبد کہے تھے کہ بھارت ماتا کا پتر اس کی بھگتی کے لیے سعید ہو گیا اور یہ پتر تھا یہ کسوری سنگھ بھارٹ کا ہی پتر تھا کیسری سنگھ بھارٹ کا جو پریوار ہے سارا پریوار آدادی کی جو لڑائی تھی اس کے اندر کیا ہو گیا تھا سعید ہو گیا تھا سعید سنگھ ان کے کیا تھے بھائی تھے ٹھیک ہے تو آپ کو بتانا ہے کیسری سنگھ کے جو پتر تھے ان کا نام کیا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا ہے امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکراب کیجئے گا اور ہو سکے تو اپنے دوستو کے پاس بھی ویڈیو کو سینڈ کیجئے گا تاکہ اس ویڈیو کو لائک زیادہ سے زیادہ اسٹوڈینٹس کو مل سکے تو ملتے ہیں دوستو ایسے ہی دھمے کے دار ٹیٹ سیریز کے ساتھ ویڈیو میں تب تک کے لیے رام رام سا خممہ گنی